طبیب کا شعبہ جو ہے بہت بڑا شعبہ ہے اگر ہم سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلیں مولا علی کے نقشے قدم پر چلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طبیب اس دور کا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اللہ کرے ہم سارے طبیب ایسے ہو جائیں جیسے شہر نے کہا ہے لیکن موجودہ حالات میں ہم طبیب جو ہیں ڈاکٹرز، طبیب، حکمہ، اطبع ہمیں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے کیونکہ ہم سارے روپے پیسے کے اس چکر میں لگے ہوئے لاکھوں کو کروڑوں بنانے کے چکر میں کروڑوں کو عربوں بنانے کے چکر میں لگے ہوئے تو اللہ کرے ہم سارے ڈاکٹرز، حکمہ، فزیشنز، پروفیسرز جتنے بھی ہم موالج ہیں سارے ایسے ہو جائیں تو ہم پر اللہ تعالی کی یہ بہت بڑی نحمت ہوگی جیسے شہر نے اپنی شہری میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ کیا ہے اوصاف طبیب کو دریا کو یعنی کوزے میں بند کیا ہے تو میں عرص کرتا ہوں اوصاف طبیب اے میرے ہمراز اے میرے حبیب آ بتاؤں تجھ کو اوصاف طبیب ہر معالج اصل میں انسان ہو درد و عصار و وفا کی جان ہو اس کے دل میں پیار ہو بیمار کا غم ربا ہو بے ذر و ذردار کا پاک تینت پاک باطن پاک باس ہر دلے بیمار کہو چارہ ساز خوش مزاج ہو خوش دل ہو خوش آرزو خوش خصال ہو خوش خوو خوش جستجو دل میں ہو صبر و کنات کا ظہور ہر عمل سے ہو فضیلت کا ظہور علم و فن کہو وہ بہرے بیکران غم کو بھی سمجھے نشات جاویدان حکمت سکرات تو اس پر نسار بو علی سینہ کہو اس میں وقار ہو دنیتر کا دماؤں میں اثر ہو رستو کی طرح وہ باہنر ہاتھ اس کا سربسر اجاز ہو ہر ادا میں اسمی انداز ہو رازدان فن بھی ہو نواز بھی عابد و زہد بھی ہو مرتاز بھی ذہن و حاصل سے لکمان کا فلسفہ بکرات سے انسان کا علم و فن کے ساتھ وہ عامل بھی ہو صابر و کانے بھی ہو آقل بھی ہو اب اس شہری میں جو difficult words ہیں جو مشکل الفاظ ہیں شہر کہتے ہیں اس کے دل میں پیار ہو بیمار کا اس کے دل میں یعنی محبت ہو پیار ہو خلوص ہو جو آپ کا طبیب ہے اس کے دل میں پیار ہو بیمار کا غم ربا ہو بے ضرور ضردار کا یعنی غم کی غم ربا ہو یعنی غم کی تسلی دینے والا ہو غم کا آسرہ بننے والا ہو غم کا سہارہ بننے والا ہو غم باننے والا ہو وہ جب مریض اس کے پاس آئے تو وہ یہ کہے کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے میں تمہارا سرپرست ہوں میں تمہارا مالج ہوں میں تمہارا بھائی ہوں دوست ہوں میں خوشی سے علاج کروں گا تو غم ربا ہو کو اور زردار جو ہے وہ سہب مال کو کہتے ہیں یعنی اس کی طلب جو ہے نہ پیسے کی طرف ہو نہ امیر آدمی کی طرف ہو یہ نہ ہو کہ امیر آدمی آئے تو حکیم آمیر رضا کو بھائیہ اسے پروٹوکول دے اسے اٹھ کے ملے اسے کہے تم اندر بیٹھو اور غریب آدمی آئے تو بہر بیٹھے اس طرح کے اصاف طبیب میں نہ ہو طبیب اس طرح کہو کہ نہ اس کو مال سے گرز ہو نہ سہب مال سے گرز ہو پاک تینت پاک باطن پاک باس پاک تینت تینت کہتے ہیں خصلت کو عادت کو جو پدیشی ہو جو فطرت ہو جو اللہ نے اس کو عادت والا اچھی عادت والا جو اللہ کی طرف سے عرف پر انعام ہوں تو پاک تینت پھر آگے ہے پاک باطن زہر کا متزاد ہے باطن زہر جو چیز نظر آ رہی ہو باطن جو مخفی ہو جو خفی ہو جو نظر نہ آ رہی ہو جیسے زہر کا متزاد ہے باطن تو باطن پھر دل کو باطن اس لئے کہتے ہیں کہ دل نظر نہیں آتا جسم نظر آتا دل نظر نہیں آتا پاک باطن کا مطلب ہے دل کا صاف ہو تو پاک باطن بھی ہو اور پاک تینت بھی ہو طبیب جو ہے اور پاک باز بھی ہو جو نیک ہو جو گناہوں سے بچا ہو جو بری صوفتوں سے بچا ہو جو برائی سے بچا ہو تو پاک باز بھی ہو طبیب آپ کا پاک تینت پاک باطن پاک باز ہر دل بیمار کا ہو چارہ سال ہر ایسا دل جسم بیماری ہو اس کو ٹھیک کرنا جانتا ہو اس کا حال جانتا ہو اس کا خوش مزاج ہو خوش دل ہو خوش آرز ہو اچھی سوچ 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 نیوالا ہو خوش خسال خوش 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 جستجو خسال خسلت کی جمع عادت کی ہے یعنی عادتا وہ اچھا ہو خوش 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 خوب خوش خوبی مترادف ہے خسال اور خو کے دونوں ایک ہی مینی ہیں یعنی اچھی عادتوں والا ہو خوش جستجو اور اچھی چیزوں کی تلاش کرنے والا ہو دل میں ہو سبر و کنات کا ظہور دل ہر کنات کا مطلب ہے تھوڑی چیز پر سبر سے گزارہ کر لینا اور سبر اور کنات کے دونوں کو ایک ہی مینی ہے لیکن کنات کا مطلب ہے تھوڑی چیز پر گزارہ کر لینا سبر و کنات دونوں کو ایک ہی مینی ہے مترادف ہے یعنی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا دل میں ہو سبر و کنات کا ظہور ہر عمل سے ہو فضیلت کا ظہور اس کے ایک ایک عمل سے اللہ کی بڑائی زہر ہو اللہ کی اچھائی زہر ہو رہی اللہ کا ذکر زہر ہو رہا اللہ کا ذکر کرنے والا ہو علم اور فن کہو وہ بہرے بے کران علم اور فن علم بھی ہو اور فن بھی ہو اور سمندر کی طرح گہرا ہو سمندر کی طرح اس کے پاس وسیع علم اور فن دونوں چیزیں ہوں علم و فن کہو وہ بہرے بے کران غم کو بھی سمجھے نشات جاویدہ نشات جمع ہے نشید کی نشید کہتے ہیں خوشی کو اور جاویدہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یعنی غم کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشی میں بدلنے والا ہو غم کو بھی سمجھے اس پر نسار سکرات کی جو حکمت ہے وہ اس پر قربان ہو ایسا علم والا طبیب ہو حکمت سکرات اس پر نسار بو علی سینہ نے کتاب البرے وال اسم نیکی اور بدی پر کتابیں لکھیں بیالوجی پر لکھیں فیزالوجی پر لکھیں کیمسٹری پر لکھیں علم تب پر بے شمار کتابیں لکھیں بو علی سینہ نے علم کے ہر موضوع پر ریسرچ کی اور اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا تھا تو وہ کہتے ہیں بو علی سینہ کو اس میں وقار جو وقار ہو جو عزت ہو جو مرتبہ ہو وہ بو علی سینہ والا اس میں ہو حکمت سکرات اس پر نسار بو علی سینہ کا اس میں ہندی میں دھن کے معنی مال و دولت جس کے پاس زیادہ مال و دولت اس کو بھی دھنیتر کہتے ہیں جو شعبے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو بھی دھنیتر کہتے ہیں جو بہت زیادہ علم جانتا ہے اپنے شعبے میں اس کو بھی دھنیتر کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں دھنیتر جو ہے اور چوتھا دھنیتر ہے آئے رویدے کے دھنیتر تھا ایک بہت بڑا طبیب گزرا ہے تو دھنیتر کا دماؤں میں اثر یعنی اس کی دماؤں میں اثر یہ معنی ہے دھنیتر کا کہ اس کی دماؤں میں دھنیتر کی طرح اثر ہو اتنی ایسے نسکے بنائے ایسے مرقبات بنائے ایسے مجربات اس کے پاس ہوں کہ دھنیتر کا دماؤں میں اثر ارستو ایک طبیب تھے فلسفر تھے محقق تھے ریسرچر تھے ارستو کی طرح اس کا ہنر ارستو کی طرح ہو ارستو کی طرح با ہنر ہاتھ اس کا سر بسر اجاز ہو اجاز کہتے ہیں موجزہ کو اس کے ہاتھ میں سر موجزہ ہو ہر ادا میں اسمی انداز ہو اسمی انداز یعنی اس کے ہاتھ میں موجزہ ہو اور اس کی ادا میں اسمی انداز ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے حضور صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے تھے اور اس دور میں سکرات اور بقرات کا یہ دعوی تھا کہ ہر چیز کا علاج ہے لیکن تین چیزوں کا علاج نہیں ہے ایک مردو کو زندہ کرنا دوسرا نبینا اور تیسرا کوڑ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 49 ہے چھے موجزات اللہ نے دیئے تھے وہ تو تین کا کہتے موجزہ دوسرا موجزہ یہ تھا کہ نبینا کو یوں ہاتھ پھرتے اور اللہ اس کو آنکھیں دے جاتا اللہ کے حکم سے آنکھیں مل جاتی تیسرا موجزہ یہ تھا کہ کوڑ ایک خطرناک مرض تھا اور میرے نبی صلی اللہ فرما ہے جب تم کسی کوڑی سے بات کرو تو اپنے اللہ اس کو شفا دیتا کوڑ کا مرض اور برس کا مرض اللہ اس کو شفا دیتا چوتھا موجزہ یہ تھا کہ مردوں کو اللہ کی حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے پانچ موجزہ یہ تھا کہ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے تھے مریض جو ہیں جو لوگ کھا کر آتے تھے تو وہ بھی سب بتا دیتے اور جو آپ کے گھر میں جمع ہوتا وہ بھی حضرت عیسیٰ بتا دیتے تو یہاں شہر یہ کہتے ہیں ہر عدا میں اسمی انداز ہو راز دانے فن بھی ہو نباز بھی فن کا راز بھی جانتا ہو لوگوں کو راز رکھنا بھی جانتا ہو نباز بھی تشکیز کرنا بھی جانتا ہو راز دانے فن بھی ہو نباز بھی عابد و زہد بھی ہو مرتاز بھی عابد عبادت کرنے والا زہد متقی پرہیزگار عابد و زہد بھی ہو مرتاز بھی مرتاز بھی مترادف ہے یعنی زہد اور مرتاز کے ایک ہی معنی ہیں مرتاز کے میں نے بھی متقی پرہیزگار کے ہیں اور زہد کے مینی بھی متقی پرہیزگار کے ہیں عابد و زہد بھی ہو مرتاز بھی ذہن و حاصل اسے لکمان کا سبان اللہ اس کا ذہن جو ہے لکمان علیہ السلام والا حضرت لکمان والا ذہن و اس کا سورة لکمان بھی ہے 28 آیات پر مشتمل ہے تو حضرت لکمان جو تھے بہت بڑے طبیب گزرے ہیں آج بھی ہم خوشی سے کہتے ہیں آپ حکیم لکمان ہو لکمان کا نام فخر سے ہم جو ہے اپنے بچوں کا رکھتے ہیں اپنی فیملی کے لوگوں کا رکھتے ہیں خوشی سے جو نسکہ جانتا اس کو بھی ہم لکمان کہتے ہیں لکمان جو تھے ایک طبیب حاضق تھے ذہن و حاصل اسے لکمان کا فلسفہ بکرات سے انسان کا بکرات جو تھے ایک فلسفر تھے ایک طبیب تھے ایک محقق تھے ایک ریسرچر تھے پڑھنا لکھنا بھی جانتا جو فلسفہ بکرات سے انسان کا بکرات کی طرح جو ہے وہ علم جانتا ہو بکرات کی طرح ہنر جانتا ہو اور نیکسٹ ہے علم و فن کے ساتھ وہ عامل بھی ہو علم و فن بھی ہو عامل بھی ہو عملیات بھی جانتا ہو جی قرآن سے علاج کرنا بھی جانتا ہو روحانی علاج کرنا بھی جانتا ہو روحانی جسمانی علاج کے ساتھ روحانی علاج بھی جانتا ہو علم و فن کے ساتھ وہ عامل بھی ہو سابر و کانے بھی ہو آکل بھی ہو سابر صبر کرنے والا کانے کناس سے نکلا ہے یعنی تھوڑی چیز پر گزارہ کرنے والا صبر کرنے والا جو کچھ اللہ نے دیا اس پر صبر کرنے والا تو کانے کا مطلب یہ سابر و کانے سابر و کانے بھی ہو آکل بھی ہو عقیل بھی ہو فہیم بھی ہو سمجھدار بھی ہو اللہ نے اس کو اتنا مرتبہ اتنا عقل دی ہو کہ مریض کی تشکیز کرنا بھی جانتا ہو اس کے دل میں جو بات ہے وہ بھی جانتا ہو روحانی علاج بھی جانتا ہو جسمانی علاج بھی جانتا ہو اور مریض کا درد بھی سمجھتا ہو مریض کے مرس کی نویت بھی سمجھتا ہو تو طبیبِ اوساب جو ہے یہ اس کی تھوڑی سی ٹرانسلیشن تھی اور اچھا لگے تو آگے دوستوں میں ایسے ڈاکٹر طبیب جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان میں لازمی یہ میسج شیئر کیجئے گا اور ایسے دوست ڈاکٹر طبیب جو آپ کے قریب رہتے ہیں جن سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ میسج لازمی سنائیے گا اللہ کرے میں بھی ایسا ہو جاؤں جیسا اوساف طبیب میں شیئری اس نے بیان کی ہے میرے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر موجود ہیں موسیقی موسیقی